بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل وقت جب آتا ہے میننکہ پیدائش بچوں کا جنم دینا جس طرح یہ دیکھیں بکری ہے یہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے کبھی اٹھتی تھی کڑھی بیٹھتی تھی آوازیں دی رہی تھی لیکن جو اس کا مالک ہے اس نے اس کے اوپر صحیح توجہ نہیں دی بچوں دیکھیں بچوں دیکھیں بچوں دیکھیں میں نے چکرنے کے بعد دیکھا اس کا مچہ ایک مرا ہوا تھا دوسرا بچہ تھا یہ بھی جہاں نکالا یہ بھی اندر ہی بیٹھو سفرکیشن ہم جاتے پرور جو ہے لنگس کے اندر اس کی ڈیٹھت ہو گئی صرف جو ایک جو بچہ ہے کڑ کا کڑ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو لکنگ کر رہی ہے ایک بچہ جہاں بچہ یہ بھی ڈیٹھت تھا کیونکہ جس طرح میں بتایا کہ چوبیس گھنٹی ہو گئے تھے اس کو زور لگاتے ہیں کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی تو یہ بھی یہ دیکھیں اس کی جو جسٹیشن پیریڈ ہے اس کا بلکہ ٹھیک ہے یہ جو چھوٹا ہے اس کے اندر امیسیریشن جو ہے اندر ہی پریفیکشن ہونے کی وجہ سے بچہ اندر مر جاتا ہے جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا بیکٹیریل بیماریاں ہوتی ہیں یہاں تو جسٹیشن پیریڈ پورا ہونے سے پہلے جنور جو ہے اپنا بچہ ضائع کر دیتا ہے یہاں پھر کیا ہوتا ہے بچہ اندر ہی جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں اینو میلیز ہیں فنگل ہے وائرل ہے بیکٹیریل ہے اور کچھ ہوتی ہیں انفیکشیس ایویڈنس بھی ہے اور کچھ جو ہیں ایڈیوپیتھک جو ہیں خود ساکتہ انڈیوز جو ہوتی ہیں مینویل اس کی وجہ سے ہوتی ہے تو جو مسلینیس اس میں ہے بی وی ڈی ہے آئی بی آر ہے یہاں فنگل میکوٹک جو انفیکشن ہے اس کے وجہ سے ہے اس کے علاوہ جو ابورشن ہے آئی بی آر ہے میکوٹک ہے بی وی ڈی ہے ایکٹینو مایسس پائیوجینیز ہے بیسیڈس جو سپیشیز ہے اس کے وجہ سے لیسٹیریوسیز جہاں اس میں بھی ہو سکتا ہے ایکولائی ہے لیپٹو سپائیروسیز ہے ان کے اندر بھی جنور جو ہے اپنا یا تو جسٹیشن پیریڈ پورا کرنے سے پہلے ہی آبورشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن ان سب چیزوں کا ہمیں بہت ہی دھیان رکھنا چاہیے جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ جنور کا جو جسٹیشن پیریڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی علامات جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پوڑے بھننا جو تھن ہے ہوانے کے اندر دودھ پوری طرح جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے جنور جو ویجینل احچارج دیتا ہے اگر وہ بلڈی آئے تو سمجھیں کہ اندر بچے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اگر اٹھتا ہے بیٹھتا ہے زور لگاتا ہے آوازیں دیتا ہے تو آپ ٹائم پہ جو ہیں اپنے ویٹنیرین کو جو کوالیفائٹ برسن ہو اس کو کال کریں جو وہ چیک کریں تاکہ آپ کا جو قیمتی اور معصوم جنور جو کہ آپ کی مدد کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کا مالک جو ہے اس کی طرف توجہ کرے گا اس کی ہیلپ کرے گا تو یہ بھی جو ابھی انتظار کر رہے تھے لیکن انہوں نے ٹائم پہ مجھے کال کیا تو یہ ماشاءاللہ ایک جو ہے اس کا کٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ بچ گیا باقی دو ہیں ایک تو ویسے ہی گلہ سڑا تھا دوسرا ایمیناٹک فروڑ جان کے وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ہے اس کو آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے پسند آئے گی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ لازم پوچھئے گا انشاءاللہ آئی ویل ٹرائی می بیس ٹو اینسر دی کوئیسٹن ٹائم لی تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ ماشاءاللہ بہت پیار دیتے ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنے جنوروں کا بہت خیال رکھے گا اور اس طرح کی سیچیویشن ہو تو ایز ارلی ایز پوسیبل جو کوالی فائیڈ ویٹنیرین ہے اس کی ہیلپ یا وہ لازمی لیں آپ خود جنور کی ذمہ کی ساتھ نہ کھولیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ